کیا کہتے ہیں لوگ اس کا عقیدہ کیا ہے میں کہتا ہوں میرا چہرہ دیکھو کملی والے کے گلی کا غبار میرے چہرے پر نظر آتا ہے کہ نہیں مدینہ کی مٹی میرے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ نہیں آئے اور میرا دل نہیں کہہ رہا اوے مولوی تیرا دل تو نہیں کہتا لیکن نصیر الدین جو میرے علی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی آواز ہے اس کی التجاہ ہے اس کی عرضو ہے اس کی یہ حسرت ہے کیا کہ کفن پہناو دو خاک مدینہ کفن پہناو دو خاک مدینہ موں پہ مل دینا اوہ کملی والے دے غلاموں میت میری پہئیے عزیز اکربا کھڑے کفن پہانے دا موقع آگیا ہے کملی والے دا غلام جا رہے دنیا تم کہ کفن پہائیو کہ یاد رکھنا کہیں خاک مدینہ جو میرے محلے کا کوئی آدمی کوئی بزرگ میرے گھر والوں میں سے کوئی خوش نصیب اگر وہاں بھیک مانگنے گیا تو کملی والے کی جالی سے اس کو وہ خاک شفاہ نصیب ہوئی وہاں نہیں ہوئی تو مدینہ کی گلی سے مٹھی اٹھا لائیا اس مٹھی کو میرے موں پر ملنا کفن پہنانے سے پہلے نہلانے کے بعد نہلانے کے پہلے اگر ملی تو مٹھی دھل جائے گی نہیں نہلا کر کیونکہ میرا موں پلیت ہے مدینہ کی مٹھی باک ہے مجھے غسل دینا سجا کر رکھنا اور پھر کسی سے مٹھی مانگنا اگر گھر میں نہیں ہے تو محلے سے مانگنا کسی عاشق رسول کے گھر میں ہو تو میرے موں پر ملنا بھائی نصیر الدین کیوں کیا وجہ ہے تم کلمہ نہیں پڑھتے تھے رسول کے متبعے نہیں تھے مٹھی مانگوانے کی کیا ضرورت ہے مدینہ کی تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ موں پہ مل دینا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ موں پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موں دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو میرا چہرہ اللہ دے سامنے مجھنے جوگا نہیں کملی والے دے گلی دی مٹی مال دے ہو یہ اپنے محبوب دے گلی دی مٹی ملی ہوئی ویکھے گا تو فرمائے گا اس نوعہ اُڑ دے ہوگے یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موں دکھانے کی